شاہب بھائی پاکستان آ چکے ہیں یہ سامنے شاہب بھائی آ رہے ہیں یہ ہے شاہب بھائی السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحاب بھائی کی انٹری پاکستان میں ہو گئی ہے اور وہاں ان کے چاہنے والے دیکھئے کتنے سارے جو ہیں ان کے آگے پیچھے ان کو ساتھ چل رہے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ صحاب بھائی کی خدمت میں ان کے استقبال کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے ہم سبھی لوگ یہی دعا کریں گے اللہ سے کہ یہ سہب بھائی کا سفر اور آسان ہو جلد سے جلد وہ پاکستان پار کر کے دوسری کنٹری میں پہنچے اور فیلحال دیکھا جائے کہ یہاں پر کافی لوگ ان کے آگے پیچھے بچے اور کافی لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں سو اسی طریقے سے آگے ان کا سفر جاری رہے گا اور ہم اس چینل کے ان کی اس سہب بھائی کی نیو نیو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے فیلحال میں یہاں انڈیا میں ہوں انڈیا کی کیرلا میں ہوں اور میں بتاتا چلوں کی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انساءاللہ ہم اس چینل پر سہب بھائی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ڈالتے رہیں گے اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہاں کیرلا کا جو ہے چیز میں بھائی کی مجھے میں ہوں اور کیرلا کے تیروندرم میں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مسجد اور درگاہ دکھائی دے رہی ہے یہ تیروندرم کے بھیمہ پلی میں اور یہی مسجد اور یہ خاص کر کے درگاہ کے نام سے فیمس ہے جس کے اندر سیدنا بیمہ بیوی کی درگاہ ہے جو کی ایک لیڈیز ہے یہ تربندرم کے ایریا میں بہت ہی فیمس جگہ ہے یہاں پہ بہت سے لوگ جائرین آتے رہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑے ایریا میں اس کا گراؤنڈ ہے چاروں طرف یہ اچھے سے مطلب مینج کیا ہوا ہے ایریا جو اچھے طریقے سے سنبھال لکھا یہاں پہ ایک گراؤنڈ ہے جو اس طرف بھی ایک گیٹ ہے اور یہ چروندرم جو کیرلا کا کیپٹل ہے وہاں پر یہ مجار بھیمہ پلی مجار ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو پنک کلر ہے جو کافی اٹریکٹیو کلر لگ رہا ہے اور یہاں پر یہاں پر جو گراؤنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ میں جو جنگلی کبوتر ہوتے ہیں وہ کافی سارے یہاں پر گھوم رہے ہیں ایک یہ کبوتر ہے دیکھتے ہیں اس کے پاس جا کے یہ اڑتا ہے یا نہیں اے اس نے تو پوٹی کر دی یہ دھوڑ گیا اور چلتے ہیں دوستو ہم دیکھتے ہیں آگے اور بلوگ میں دکھاتے ہیں اس ایریا کو سو فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو درگاہ مسجد بھیما پلی پلی جو ملیالم میں ایک پلی بولتے ہیں ملیالم میں مسجد کو پلی بولتے ہیں سو اس جگہ کا نام بھیما پلی ہے یعنی بھیما ایک جگہ ہے اور جو کی یہ جو سیدنا بھیما بیوی کی وجہ سے اس جگہ کا نام بھیما ہے اور بھیما پلی جو بس سٹاو بھی بھیما پلی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتروں کے ٹھائرنے کے لیے ایک جگہ جو بنائی ہے یہ کافی اچھی جگہ ہے اس طرف ہے اور اس میں کافی سارے کبوتر ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جو ایوری ڈے یہاں پر بہاریس کے ٹائم اور بھی تمہیں سمیں یہاں پر سب بیٹھے رہتے ہیں دھوپ یہاں پر بہت تیز سی ہوتی ہے تو ان کبوتروں کے لیے بہت اچھی سی جگہیں یہاں پر بنا رکھی ہے یہ ایک اس طرف ہے اور اس کے اپوجیٹ سائیڈ میں ایک وہ وہاں پر بنایا ہے یہ یہ دیکھو یہاں پر بنایا ہے اور آگے چلتے ہم اس کا ویو دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ یہاں پر لوکل جو سامان اور مانگنے والے یا یہاں پر جو ہے ٹھہرنے والے سب واپس میں بیٹھا رہتے ہیں یہ لوگ سب یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھرگاں اور مسجد دونوں اٹیج ہیں آپ اس میں کافی اچھی سی خوبصورت کلر ہے ان کا اس کے ٹھیک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں کے رکنے کے لیے ایک جگہ جو بنائی ہے یہاں پر لوگ ٹھہرتے ہیں آرام کرتے ہیں لیکھتے ہیں یہ کافی بڑے ایریا میں بنا ہے اس کی منارد کو کتنی اوچھی ہے یہ بگری کو ہٹائے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر لی تھی کبوتر اور یہ ڈالنے سے یہاں پر یہ کبوتر سب آ رہے ہیں ایک ہے ایک ہے لہ 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 تھوڑا تھوڑا دہ لہا ہاں ایک ہے مجھاں یہ نہیں نہیں پکڑنا پکڑ کے پچھوڑ پکری کے بچے کو پکڑ کے لاتے لہتا ہے اس کو ہاں پکڑ کے باہر لے کر رہا ہاں گلے سے بچہ پتر دا دے مالو بڑا رہا ہاں پاستہ دارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتر کا بچہ ہے جو یہاں پہ گرا ہو